ٹائگر جب گلیوں میں داخل ہوا تو اس کا لبادہ بری طرح پڑھ پڑھا رہا تھا کچھ دیر قبل پانی کی وجہ سے یہ لبادہ اس کے جسم سے چککاوا تھا لیکن اب اس کے بیشتر حصے مرغابی کے پروں کی طرح پڑھ پڑھا رہے تھے یہ اس کے دوڑنے کا مخصوص انداز تھا یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین سے ناچھو رہے ہوں اور وہ سطح زمین سے نصف فٹ اوپر فضاء میں تیرتا ہوا دوڑ رہا ہو اب اس کا ذہن مردہ ساؤ کو بول کر زندہ لوگ کی طرف متوجہ ہوئے سونی فانگ ایک دنیا کی حسین پرین ہستی اور دوسرا دنیا کا خوفناک ترین شخص ٹائگر جانتا تھا کہ بلیک سرکل کی سرکردہ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس کا تعلق ساؤ سے ہے اور ساؤ نے غداری کی تھی اگر وہ اسے غدار نہ سمجھتے تو اس انداز میں کبھی قتل نہ کرتے اور اسے قتل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ خیال بھی آیا ہوگا کہ کہیں ساؤ کے گھر میں کوئی ایسی گھائی یاداشت خط یا کوئی اور ایسا نشان موجود نہ ہو جو ان پر انگیش نمائی کر سکتا ہو وہ کسی ایسی چیز کی تلاش میں یقیناً ساؤ کے ہاں پہنچ چکے ہوں گے اگرچہ ساؤ نے اسے یقین دلایا تھا کہ اس کے گودام کے نیچے واقع تیخانے کے بعد میں کوئی نہیں جانتا لیکن جب ان لوگوں نے جونپڑی کی تلاشی لی ہوگی تو وہ خفیہ راستہ بھی ان کی نظر میں ضرور آ گیا ہوگا جس کے ذریعے انہوں نے حسین سونی کو تیخانے میں اتارا تھا ٹائگر کے دل میں بے چینیاں بڑھ گئی کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل گزاری شیئر کی چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کی علامت کو لازمی دبا دیں تاکہ اس سلسلے سے جڑی تمام ویڈیوز ڈائریکٹ آپ تک پہنچ پائیں وہ ساؤ کے گھر سے ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ اچانک ایک خیال نے اسے چونکا دیا وہ ایک جٹکے سے رک گیا اگر بلیک سرکل کی خونخار ایجنٹ ساؤ کے گھر تک پہنچ چکے ہیں تو وہ یقیناً وہی موجود ہوں گے اگر ایسا ہوا تو اسے ان لوگوں سے لڑتے ہو اور ان سے نمٹتے ہوئے حسین سونی تک پہنچنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی ایسا شخص زندہ نہ رہے جو اس کے بارے میں فانگ کو بتا سکے کہ وہ ایک حسین لڑکی کے ساتھ فرار ہوا ہے اگر وہ سونی کو پانے میں کامیاب ہو گیا تو اسے فیل فور کسی نہ کسی ذریعے سے ماسٹر تاؤ کے ہاں بجھوا دے گا ٹائگر بڑے ساؤ کے گرتت مخالف سمت سے پہنچا اور گلی کے اس پار ایک عمارت کی چھت پر چڑ گیا اب اس پر کسی بہت بڑی بلی کا گمان ہوتا تھا جس کی حرکت سے خفیف سی آواز بھی پیدا نہیں ہو رہی تھی دلانی حصوں پر رک رک کر کسی زان کی طرح پسل رہا تھا تاکہ چھت کی ٹائلیں آواز نہ پیدا کر سکیں وہ عمارت کی چھت کے نوکیلے بالائی حصے تک پہنچ گیا اور جان کر دوسری طرف دیکھنے لگا ساؤ کا گر خاموش اور تاریخ تھا جب اسے اتمنان ہو گیا کہ وہ گر خالی ہے تو اس نے اپنی سماعت پر زور ڈالنا شروع کر دیا اس کی سمیح حص بیدار ہوئی تو کسی ریڈار کی آس پاس کی معاملی سے معاملی آواز بھی گرفت میں لینے لگی دور دریا کی کنارے پولیس کے سائرن سنائی دے رہے تھے لکڑیوں کے چٹکنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن ان آوازوں کے اس حجوم میں اسے ایک اور آواز بھی سنائی دے گئی یہ آواز بہت قریب سے اس کے نیچے بائیں سمت سے پیدا ہوئی تھی یہ آواز کسی کتے یا بلی کی نہیں تھی بلکہ یہ ایک انسانی جسم سے پیدا ہونے والی آواز تھی جس نے گول پتھروں کے راستے پر کھڑے کھڑے بے قراری سے بوجھ ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر منتقل کیا تھا ٹائگر نے اپنے آساب کو پرسکون کر لیا وہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا کہ ان لوگوں سے باہر گلی میں نمیٹنا پڑے گا پھر اسے خیال آیا کہ اگر وہ ان سب کی آنکھوں میں دول جنگ کر بے آواز طریقے سے اندر پہنچ جائیں تو کیا اسی خاموشی سے سونی کو لے کر باہر آنے میں کامیاب ہو سکے گا سوچ کے جواب میں اکل نے نفی کا اشارہ دیا سونی کے لیے ایسا ممکن نہ ہوگا ٹائگر نے یہ خیال ذہن سے جڑک دیا اور سو کے گر کے دائیں جانے واقعے گودام کی چھت اور بالائی منزل کی کھڑکیوں کو گورنے لگا سونی اسی گودام کے تیخانے میں پہشیدہ تھی اچانک اسے ٹاپ فلور کا ایک شٹر متہارت نظر آیا تو وہ چون پڑا ٹائگر نے گہری نگاہ سے شٹر کو دیکھا اس میں ایک خفیف سی جری پیدا ہوئی تھی اور پھر وہ ساکت ہوئی ہے گودام کی اکب میں جو عمارت واقع تھی اس کی چھت پر ایک ننڈی اور سیاش ہیں جمنی کی اوٹ سے لمحے بر کے لیے دکھائی دے کر غائب ہوئی ٹائگر فوراں چھت کی چوٹی کی اوٹ میں دبگ گیا اور غور کرنے لگا بلیک سرکل کے گنڈوں نے تین ایسے منطقی مقامات کا انتخاب کیا جہاں سے وہ ساو ٹائچی کے گر اور آس پاس پر بخوبی نگاہ رکھ سکتے تھے وہ ایسی مکمل پوزیشن میں تھے کہ ہر آنے والے کو آسانی سے کاٹ کر ڈال سکتے تھے لیکن جو غنڈا یا غنڈے نیچے گلی میں تھے وہ نہ تو کسی کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی کسی کو دکھائی دیتے تھے ٹائگر نے سوچا کہ اگر وہ نیچے موجود ہنڈوں کا صفایہ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس نے چھت کے چوٹی نمائیسے سے ایک بار پھر جانکنے کا خطرہ مول لیا اور حد بندی کی تصویر ذہن نشین کر لی اس نے حملہ کرنے کے زامیوں کا بھی تائین کر لیا تب اسے احساس ہوا کہ اگر کوئی سو کے گھر کے سامنے واقعے سڑک سے رینگتا ہوا جونپڑی کی جانب بڑے تو گودام میں دکے ہوئے رائیفل برداروں کی نگاہ میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی گودام کی اقوی امارت کی چھت پر چھپے ہو گنڈے اسے دیکھ سکیں گے چند گلیوں کے فاصلے سے ایک ٹرک کی آواز سنائی دینے لگ یہ ٹرک دریا کی طرف جا رہا تھا غالباً پولیس نے جلتے ہوئے گودام کے سلسلے میں مزید کمک طلب کر لی تھی اگرچہ ٹرک کا شور بلند نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے خیالات ضرور متاثر اور منتشر ہو رہے تھے ٹائگر چھت کے اس پار اپنے بائن جانب پسل پڑا پھر اس نے محتاط نظروں سے چھت کے کنارے سے جان کر دیکھا تیس فٹ نیچے گلی میں دو خونڈے کھڑے تھے ان کے ہاتھوں میں رائفنیں دبی ہوئی تھی اور وہ تنگ سی گلی میں آگے پیچھے دیکھنے میں میو تھے ٹائگر انتظار کرنے لگا اسے دوسرے ٹرک اور اس سے پیدا ہونے والے شور کا انتظار تھا اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا بڑا دوسرا ٹرک جلدی آ گیا اور اتفاق سے اس پار نسبتاً قریب سے گزر رہا تھا جس کی وجہ سے مقابلتاً شور بھی زیادہ پیدا ہو رہا تھا ٹائگر نے تنگ سی گلی میں کھڑے گنڈوں کی پشت پر جگہ منتخب کی جہاں وہ اپنی محلک ایڈیم گار دینا چاہتا تھا ابھی وہ ان پر جس لگانے ہی لگا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک خیال برین گیا رات کے سمناٹے میں ریٹ کی ہڈیاں ٹوٹنے سے کس قدر شور پیدا ہوگا یقیناً معمولی سا شور ہوگا لیکن ان کی چیخوں سے آس پاس کے گڑے مردت تک بیدار ہو جائیں گے ٹائگر نے سوچا کہ اس خطری کو ٹالنے کے لیے اسے ذاتی طور پر نسبتاً بڑا خطرہ مول لینا پڑے گا وہ کسی ایسے شیر کی مانی دبک کر بیٹھ گیا جو اپنے شکار پر جس لگانے کے لیے تیار ہو پھر اس نے نیچے چھلانگ لگا دی جیسے ہی وہ نس فاصلہ تیہ کرنے میں کامیاب ہوا اس نے اپنے حلق سے سونسوں کی ایسی آواز نکالی جیسے کسی بم کے گرتے وقت پیدا ہوتی ہے گلی میں موجود گھنڈے یہ آواز سنگ کر اچھل پڑے ان کی رائفلیں بلند ہو گئی اور انگلیاں ٹائگر پر پہنچ گئی لیکن جیسے ہی انہوں نے ٹائگر کو اوپر سے گرتے دیکھا باکل ہٹ میں ان کے دہانے کھل گئے وہ مو پھڑے اسے دیکھنے لگے یہ محض چند لمحوں کی بات تھی ان دونوں کی کھلے ہوئے مو دہشت کے دو گونگے کوئے تھے اس سے قبل کہ ان کی انگلیاں ٹائگر دبانے میں کامیاب ہوتی ان کے کھلے ہوئے دہانوں پر دو ایڈیاں آ کر جم گئی قصادم خوفنات تھا ان کے دانت ٹوٹ گئے جبلوں کی ہڈیاں سرما بن گئی اور خون نے دونوں کے ہلکوم یوں لبریز کر دیئے کہ کوئی آواز اس گاڑے خون سے برامد ہو کر فضاء میں منتشر نہیں ہو سکتی تھی ان کی چیخیں ہلکی میں گھٹ کر رہیں گے اور وہ چرمرا کر ڈیر ہو گئے ٹائگر کسی خونخار بلی کی معنیت چاروں ہاتھ پیروں کے بل زمین پر گرہ اور اچھل کر رائیفل کے نال تھامی اس سے قبل کے مسخ چہرے والا گرگا ٹائگر دبا کر دنبی فائر کرنے میں کامیاب ہوتا ٹائگر نے اس کے ہاتھ سے رائیفل چھین کر دوسرے کے پیٹ میں گسے اڑ دی وہ لڑکڑایا اور اندوں کی طرح ٹٹولتا ہوا پیچھے ہٹا پھر گلی کی دیوار سے ٹکرا کر آہستہ آہستہ بیٹھتا چلا گیا اس کے اپنے ہاتھ میں جھکڑی ہوئی رائیفل پسل کر زمین پر گر گئے اگر وہ پتریلی زمین پر پسل جاتی تو خاصی آواز پیدا ہوتی لیکن ٹائگر نے اسے زمین سے دو انچ اوپر ہی تھام لیا اور پشت کے بل خود کو سہارا لیا اس نے بڑے خطرناک انداز میں غطہ لگایا تھا لیکن رائیفل تھام کر وہ بروقت بلٹنے میں کامیاب ہو گیا تھا دونوں رائیفلیں اب زمین پر پڑی تھی وہ مولک زخموں سے چور بدماشوں کی طرف متوجہ ہو گیا اس نے ایک کے سر کو گمات دینے والا جھٹکا دیا جس سے اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اگوٹھے کے دباؤں نے دوسرے کی سانس کی نالی میں سوراخ کر دیا ٹائگر کسی خونخار درندے کی طرح ان لاشوں سے الگ ہوا اور پیٹ کے بال ساؤ کے مکان کی طرف بڑھنے لگا دروازہ نید وا تھا ٹائگر زمین سے اٹھ کھڑا ہوا اور پاؤں کے گدیدار حصوں کے بل بے آواز دلتا ہوا گھر میں داخی ہو گیا اندر پورا گھر ابتری اور بدنظمی کا شکار نظر آ رہا تھا گھر کے مختصر سے سامان کو توڑ پھوڑ ڈالا گیا تھا چٹائی تک کٹی پھٹی ہوئی تھی وہ مکان کے اسی سے میں داخی ہوا جسے بطور باورچی خانہ استعمال کیا جاتا تھا گھر کے برابر میں جو گودام تھا اس کا خفیہ راستہ اسی کمرے سے جاتا تھا باورچی خانے میں قدم رکھتے ہی ٹائگر ٹھٹا گیا فرشی دروازہ کھلا ہوا تھا ٹائگر کی نگاہ فرشی دروازے کے اندرونی سطح پر جم گئی اس پر خون کا ایک بڑا سا دبا موجود تھا ٹائگر نے فوری جدو جہد کے تحت غصے اور دہشت پر قابو پا لیا جو اس پر مایوسی کا ایسا غلبہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے جسے اس کا جسم نمہاتی مفلوج حالت میں مبتلا ہونے لگا تھا اس نے باورچی خانے میں نگاہ دڑائی تو ایک دیا سلائی کی ڈبیا نظر آگئی ماچس اٹھا کر وہ بے آواز تیخ خانے میں اتر گیا نجانے کیوں اسے یوں لگ رہا تھا جیسے سونی اسے اب کبھی نہیں ملے گی اس احساس پر یہ احساس البتہ غالب تھا کہ تیخ خانے میں سونی کی لاش نہیں ہوگی چند لبے آٹھ لینے کے بعد اس نے ایک دلی جرائی اور اس کی محدود روشنی میں جائزہ لینے لگا کچھن کے نیچے جو تیخانہ تھا یہ ایک مختصر اور دنگ سی جگہ تھی وہاں ایک چوبی شلف رکھا ہوا تھا لیکن اسے شلف نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ یہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر رہ گیا تھا ٹائگر کی گردش کرتی ہوئی نگاہ ایک جگہ جم گئی اور اس کے ساتھ ہی اسے یوں لگا جیسے اس کی دڑکن بھی تھم گئی ہو لکڑی کے ٹکڑوں کے نیچے دبی ہوئی ایک بوری نظر آ رہی تھی اس بوری میں کوئی چیز دھونس دھونس کر بری ہوئی تھی اور ایک خون آلود کمبل اس بوری پر ڈکا ہوا تھا ٹائگر کا ہاتھ بڑھ بڑھ کر کمبل کے ایک کنارے سے لے بڑھ گیا اور پھر اس نے ایک جٹکے سے کمبل کھینس لیا کمبل سے جانگتے ہوئی بوری اب بوری طرح کہتی ہوئی تھی بوری پٹسن کی بوری تھی جس میں سے اناج کے بورے بورے دانے کمپریٹ کے فرش پر ایک سراخ سے بے رہے تھے ٹائگر جلدی سے پلٹ پڑا دہشت کی ایک لہر جو سونی کے سلسلے میں اس کے دل میں پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ امید کی ہلکی سی کرن پیدا ہوئی اس نے ذہن کی تارکیوں میں خفیف سا اجالہ کر دیا اس کی آنکھیں اب تیخانے کے باقی مناہیسے کا جائزہ لے رہی تھی وہاں نصف درجن کے قریب پٹسن کی بوریاں رکھی ہوئی تھی ان میں ریت بری ہوئی تھی یہ وہ بوریاں تھی جنہیں بہت عرصے سے ساؤ کے ساتھی حملے کی صورت میں دروازے بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے تیخانے میں ان بوریوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا ٹائگر کی حصیات اب بری طرح بیدار ہو چکی تھی اور وہ دیکھ رہا تھا کہ کچھ دیر قبل یہاں کیا ہوا ہوگا انہوں نے سونی کو تلاش کر دیا سونی نے مدافعت کی ہوگی جس پر اسے زخمی کر دیا گیا غالباً کافی حد تک زخمی پھر وہ اسے لے گئے اسے یا اس کی لاش کو اگر وہ اس وقت زندہ ہے تو یقیناً اسے معلومات حاصل کرنے کے لیے بے پناہ عذیت دی جا رہی ہوگی پھر اسے ہنگ کانگ بیج دیا جائے گا جہاں اس جیسی سینکڑوں بیبس لڑکیاں غلیص ترین دندوں کے مندر میں ناپاک جذبوں کی بیٹ چڑھ چکی تھی ممکن ہے اسے افیون کا عادی بنا دیا جائے یہ عادت اسے نسبتاً آسانی کے ساتھ گناہوں کی دلدل میں اتار سکتی تھی ٹائگر کا ذہن دیز سے کام کر رہا تھا اسے حیرت تھی کہ بلیک سرکل کے ہونڈے باہری کیوں جمع ہیں ان میں سے چند استخانے میں اس کے منتظر کیوں نہیں ہیں لیکن یہ بات اس کے ذہن میں واضح ہوئی کہ وہ اسے دور ہی سے مار کر حلاق کر دینا چاہتے ہیں گویا وہ اس کے قریب آنے اور سامنے آنے سے کترا رہے تھے اور ان کی خواہش تھی کہ اگر وہ کسی طرح ساؤ کے گر میں داخل ہو بھی جائے تو یہاں گیر لیا جائے اب وہ ان کا منصوبہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کود کر ریت پر چڑ گیا تیخانے میں ایک مہرابی راستہ تھا جسے سیمٹ کے ذریعے بند کیا گیا تھا یہ مہرابی راستہ کبھی اس تیخانے سے گودام میں کھلتا رہا ہوگا ٹائگر ریت کی بوروں میں اس مہرابی راستے کے سامنے امبار کی صورت رکھنے لگا جب تمام بورے رکھے جا چکے تو اس نے بوروں کے درمیان تھوڑی سی کھوکلی جگہ کا جائزہ لیا یہ جگہ اس نے دانستہ چھوڑ دی تھی اس نے پیپڑوں کا ہوا سے لبریز کر دی پھر اس نے حلق سے ایک تیز جیخ نکالی چھے دینے والے تاثر سے برپور جیسے وہ کسی بڑی ہی تکلیف دے حالت میں پھس گیا ہو اس نے خود کو اس کھوکلی جگہ میں چھپا کر آخری بوری اپنے سامنے رکھ لی اور اوپر والے بوروں کو دکہ دے کر گرا دیا مہرابی راستہ ٹوٹ کر کھل گیا وہ گوریوں کے نیچے دب کر رہ گیا تھا اب اسے انتظار کرنا تھا دس سیکنڈ گزر گئے بیس سیکنڈ بیٹھ گئے اور پھر ساو ٹائچی کا خستہ حال مکان ایک زوردار دماغے سے اڑ گیا بوسیدہ سے آشیانے کا تنکا تنکا بکھر گیا ہر تنکے میں آگ لگی ہوئی تھی تیخانے میں یہ آواز کو زیادہ پشور انداز میں سنائی نہیں دی تھی تہم ٹائگر کو یقین تھا کہ باہر کی فضاء میں گوہرام برپا ہو گیا ہوگا وہ ریت کے بوروں میں رکھے گئے خلا میں دب کا انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ ساو کے مکان کی چھت تیخانے پر گری یوں محسوس ہوا جیسے زبردست زلزل آ گیا ہو تیخانے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور ریت کی بوریوں پر نجانے کتنا ملبہ آ گیا نس منٹ بعد ٹائگر نے دعا آلود فضاء میں اندو کی طرح ٹٹول کر اپنی آنی اونیوں کی مدد سے ایک بوری سامنے سے ہٹائی اور مرابی دروازے کی طرف دیکھنے لگا اسے کشادہ درز نظر آ رہی تھی جو اوپر جا کر ایک سراخ بن جاتی تھی وہ ریت اور راک جارتا ہوا اپنی پناہ گا سے نکلا اور اس شگاف کے ذریعے اوپر گودام میں داخل ہو گیا وہ تاریخ گودام کے تیخانے میں ٹھوکریں کھاتا رہا حتیٰ کہ وہ ایک زینہ اور دروازہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے چوبی دروازے پر ٹھوکر ماری اس ٹھوکر کے جواب میں نجانے کہاں سے گولیوں کی ایک بارڈ ماری گئی مکڑی کے جالے فضاء میں اڑنے لگے جن میں لکڑیوں کے چھوٹے چھوٹے نوکدار ٹھوکڑے بھی شامل ہو گئے تھے لکڑی کا دروازہ پری طرح چرچرایا اور پھر قدیم چوبی زینے پر باری باری قدموں کی آٹیں گونجنے لگے ٹائگر گودام کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو گودام کا ایک دور افتادہ دروازہ ایک دماکے سے کھول گیا ٹائگر نے چونکر نگاہ اٹھائی تو اسے اس دور افتادہ دروازے میں انسانی ہیولے اور رائفلوں کی شبیحیں تیرتی دکھائی دی اس نے جس انداز میں سوچا تھا اسی انداز میں گر گیا تھا چھت پر موجود بلیک سرکل کے بدماش اتر اتر کر زینے کے ذریعے اس کے سامنے پہنچ رہے تھے وہ ان سے ایک خوفناک اور فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو گیا ان کے درمیان ہونے والا تصادم بڑا ہی بیانت تھا ٹائگر بار بار فضاء میں بلند ہوتا تھا اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں خطرناک ترین ہتھیاروں کا کام کر رہے تھے کٹ ڈالنے والی ضربیں تہس نہس کر دینے والی چوٹیں ہڈیوں کو توڑ ڈالنے والی ٹھوکریں جسم کے نازک ترین حصوں میں شگاف پیدا کر دینے والی خنجر نمہ انگلیوں کے وار لیکن ٹائگر صرف تین آدمیوں کو ٹکانے لگانے میں کامیاب ہوا جبکہ وہ تعداد میں چار تھے چوتے نے اپنے ساتھیوں کا حشر دیکھا تو مقابلہ آرائی کا خیال ذہن سے جٹک کر چوبی زینے پر چڑھ گیا اور وہاں سے رائفل کے نال ٹائگر پر تان لی ٹائگر بجلی کے کوندے کی طرح بائیں طرف گود گیا اسی ساتھ کسی جانب سے بے شمار گولیاں شرارے بن کر رائفلوں کے دہانے سے نکلیں اور یہ شرارے فضاء میں چکراتے ہوئے دیوار اور چھت میں دفن ہو گئے ٹائگر جہاں گرا تھا وہیں دبکرہ وقتی طور پر یہی جگہ سب سے زیادہ محفوظ تھی جب تک وہ نئے حملہوں کا سراغ نہ لگا لیتا یہاں سے نکلنا یوں بھی خود کو خطرے میں ڈالنے کی مترادف تھا اور تب ٹائگر نے بلیک سرکل کے اصل بدماشوں کو دیکھا وہ سیاہ لبادوں میں ملبوس تھے اور موت کے ہر کارے لگ رہے تھے جب انہیں تیخانے میں سونی مل گئی تھی تو انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ ٹائگر وہاں ضرور واپس آئے گا ٹائگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اس کے اندازے کے مطابق لگ بگ دو درجم بدماشوں کو اس مشن پر بیجا گیا تھا رائفلوں کے دماغے یک لخت ختم ہو گئے بلیک سرکل کے سیاہ لبادے والے دس دارے میں پھیل گئے اور آہستہ آہستہ ٹائگر کی طرف بڑھنے لگے ٹائگر اس وقت ایک چوبی دیوار سے لگا بیٹھا تھا یہ گر آہستہ آہستہ تنگ ہونے لگا وہ جس دیوار سے چپکا بیٹھا تھا اس میں کوئی کھڑکی نہیں تھی ٹائگر نے آساب کو بے پناہ پر سکون بنانا شروع کر دیا برسوں کی تربیت سے اسے اس بات کا اچھی طرح احساس ہو چکا تھا کہ ایسے موقعوں پر محض جسمانی طاقت اور پھرتی ہی کام نہیں کرتی بلکہ روحانی قوت بھی سرگر میں عمل ہو جاتی ہے اور ان طاقتوں کو بیق وقت استعمال کرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پر بے حد پر سکون ہونا ضروری ہوتا ہے وہ لوگ بیڑیوں کی طرح زخمی شیر کو گیرے میں لیے آہستہ آہستہ بڑھے تھے ان کی رائفلوں کی نالے لکڑی کے کریٹوں سے درمیان بیٹی ہائل تھی اس لیے وہ اسے پوری طرح دیکھ نہیں پا رہے تھے بلکہ بس اندازے ہی سے آگے بڑھے تھے ابھی ٹائگر دفاعی حملے کی صورتحال کا اجائزہ لے رہا تھا یہ چھت کی طرف جانوائے زینے سے اسے دو آواز نے سنائی دی پہلے یود جیسے کسی نے ہتھوڑا چلایا ہو پھر اس طرح جیسے کوئی خوش ٹہنی چٹک کر ٹوٹ گئے ہو اس کے ایک امہ بعد بلیک سرکل کا ایک گرگا سر کے بل آتا دکھائی دیا ٹائگر نے چوک کر اوپر دیکھا تو اسے نیلے رنگ کا لپاتا دکھائی دیا اس لپاتے میں لپٹا ہوا بڑا جسم فضاء میں اچھلا اور اڑن سام کی معنی تک پلٹا ایک ہنڈے نے اس کی طرف رائفل تان لی لیکن وہ ٹائگر دبانے میں کامیاب نہ ہو سکا اس کی پیشانی سے انگلی ٹکرائی اور اہلی دورتی ہوئی دماغ میں گس گئی اگلی ساتھ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر کسی نیزے کی طرح دوسرے ہنڈے کے جبڑ پر پڑی اس شخص کا چہرہ ایک طرف سے پیچھا گیا بعدی نظر میں نس چہرے والا آدمی دکھائی دیا پھر ہاتھ مارتا ہوا ڈیر ہو گیا ٹائگر نے سانس تک روک لی وہ گہری دلچسپی اور حیرانی سے اس شخص کے لڑنے کا انداز دیکھ رہا تھا دوستو اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے گزاری شیئر کے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائٹ شیئر لازمی کیجئے اللہ نگبان